موسیقی ملت میں اتحاد قائم رکھتے ہوئے ملی مسائل کو حل کرنا اس بورڈ کا اہم مقصد ہے کمیونیٹی ایڈوائزری بورڈ میں نمائندہ علماء کرام ملی و سماجی اداروں کے ذمہ داران وظیفیاب سرکاری افسران اور دانشوران شامل رہیں گے اس بورڈ کے قیام کے سلسلے میں ایڈوکیٹ ایوب احمد خان محمد عظم شاہید افسر قادری اور غلام غوث نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کمیونیٹی ایڈوائزری بورڈ کے اگراز و مقاصد پر روشنی ڈالی ان اہباب نے کہا کہ عام طور پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کہاں جائیں کس سے ملیں کیا کریں کیسے مسئلے کو حل کریں اس سلسلے میں پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں لیکن اب کسی بھی ملی و سماجی مسئلے کے سلسلے میں لوگ کمیونیٹی ایڈوائزری بورڈ سے رجوع ہو سکتے ہیں جلد ہی اس بورڈ کے دفتر کا پتہ واتس اپ نمبر ای میل آئی ڈی ہلپ لائن نمبر جاری کیے جائیں گے ان اہباب نے کہا کہ ملت میں ربط و ضبط نیٹ ورکنگ کو مضبوط کرتے ہوئے حکومت سرکاری محکموں سیاسی لیڈروں کے سامنے ملت کے مسائلہ اور مطالبات کو وقت وقت پر پیش کرنا اس بورڈ کے اگراز و مقاصد میں شامل ہے ایک پریشر گروپ کی طرح یہ بورڈ کام کرے گا جنوبی نیوز ریپورٹ ناظرین بینڈور کے ایک مشہور چنیندہ افرادوں پر مشتمل ایک گروپ تشکیل دی گئی ہے جس کو کمیونٹی ایڈویزری بورڈ کا نام دیا گیا ہے یہ ایک مشاورتی بورڈ ہے ایڈویزری بورڈ جو حالت حاضرہ پر گہری نگاہ لگ کر مکمل منصوب وابندی سے حالت سے کئیسا نبٹنا ہے اس کے بارے میں یہ بورڈ خائم کیا گیا ہے اس بورڈ میں جید علماء بھی ہیں جو پانچ چار مسلکوں سے وابستہ آ رہے ہیں مفتی افتخار خاسمی صاحب اور مفتی ذرفقہ رحمد نوری صاحب مفتی خلیر رحمان صاحب مولانا منظور رضا صاحب اور مولانا مقصود عمران صاحب اس بورڈ میں اپنی موجودگی رکھتے ہیں اس کے علاوہ اداروں کے سربراہوں میں حسین صریف صاحب افسر خادری صاحب اقبال احمد صاحب اقبال صدیقی صاحب محمد یونس اور دیگر افراد بھی اس سے وابستہ ہیں اور دانی شروعوں میں اور ریٹیر آفی شروعوں میں جناب ایجاد احمد کی ایس ریٹیر جناب اعظم شاہد صاحب اور ڈی ایس پی خیسر صاحب ہیں اور کرنل عبدالحکم صاحب ہیں اور تانی شروعوں میں یوسف کنی صاحب بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے صحافی وقلہ اور پروفیسرز بھی اس بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حالہ تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انتشار پھائلتا جا رہا ہے غلط فہمہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں یہ جو مسئلے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے لوگ در بہدر بھٹکتے ہیں صحیح جگہ پر رابطہ کر کر اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے تو اس لیے ان افراد سے جمع یہ بورڈ جو ہے یہ ایک مشاورتی بورڈ بن کر ایک پریشر گروپ بن کر صحیح لوگوں پر صحیح حکمرانہ پر صحیح محکم پر اپنا دباؤ اثر و سخ دال کر ملت کے جو بھی مسائل ہوئیں اس مسائل کو حل کرنے کے کوشش کرے گا اس کے لیے انخریب ایک ویب سائٹ تیار کیا جائے گا اور واتس اپ نمبر دیا جائے گا ایمیل ایڈی بھی دیا جائے گا اور آفیس کا پتہ بھی دیا جائے گا جہاں پر لوگ جو اپنے ذاتی مسائل ہوں یا سماجی مسائل ہوں یا اپنے محلے کے یا گروپ کے یا مذہب اور ملی مسائل ہوں رابطہ کر کر رہینوں میں حاصل کر کر اس بورٹ کے ذریعے تاؤن حاصل کر کر اپنے مسائل دور کر سکتے ہیں پریشنوں کا حل کر سکتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بدلتے حالات میں اچانک سے کوئی ہمارے مذہبی شناخت پر حملہ کر دیتا ہے ہمارے سماجی کاموں میں مداخلت کر دیتا ہے تو لوگ پریشن ہو جاتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا کریں اور بڑے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کوئی مسلم سیاسی لیڈر بھی بیان بازی کر دیتے ہیں کوئی اڈوکیٹ بھی بیان بازی کر دیتے ہیں یا سماجی کاروکان بھی بیان کر دیتے ہیں جس سے ملدہ تو خاوم کو فائدے کے باجہ اُلٹا نقصن ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بورٹ کے ذریعے تمام ملدی اداروں کو ساتھ میں لے کر خاوم کی اصل مسئلے کو پہچان کر حکمت سے اور صحیح تاریخے سے اس کا حل پیش کیا جائے اور سیاسی لیڈروں پر ہو حکومت پر ہو محکمے پر ہو اس کا صحیح رہنمائی حاصل کر کے ان کو اس کی تلافی کریں ان کے مسئلہیں کو دور کریں اس بارے میں آج کی یہ نشیست کمیونٹی ایڈویزیری بورٹ کی اگرز و مخاصد کے ساتھ تیہ کی گئی انخریب اس کا ایک پروگرم کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے گے کہ وہ کہاں پر اس کمیونٹی بورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کمیونٹی ایڈویزیری بورٹ میں یہ بھی تیہ پائے گا کہ ہر ڈسٹکٹ میں اپنے نمائم دے کا انتخاب کر کر ہر ریاست کے ہر ڈسٹکٹ میں اپنی موجودگی بہچانی جائے اور لوگوں کو فلا بھائبودی کے کاموں میں مدد کی جائے شکریہ کمیونٹی ایڈویزری بورٹ کے حوالے سے جیس طرح ہمارے دوست جناب ایوب قان صاحب نے بتایا یہ دراصل ادارے کا وجود جیس طرح کے وضاحت سامنے آئی کہ مختلف وہ ادارے جو خوم و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملت میں اتحاد اور ان کے مسائل کی حل کے لیے فکر رکھتے ہیں ان کے درمیانے ایک رابطے کی حیصے سے کام کرے کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے مسلم ممائندہ حضرات اسمبلی میں ہوں یا لیجسلیٹک کانسل میں ہوں یا پارلیمنٹ میں ہوں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے کہ کس طرح ہمارے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے ریاست کے مطبر خلمکار تزیہ نگار غلام قوض صاحب نے ویجن کرنا ٹکا کے حوالے سے یہ کام کیا ہے اب اس کو مزید اور بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں غرض یہ ہے کہ تمام وہ احباب جو ملت کے قاس سے جڑے ہوئے ہیں جن میں علماء اکرام بھی ہیں دانشور حضرات بھی ہیں اور افسران جو حکومت میں کام کر چکے ہیں وکلا ہیں اور جو سماجی خدمت سے جڑے ہوئے اداروں کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ یہ کوشش رہی ہے کہ بلکل ایک ایسا لائے عمل تیار کیا جائے جس سے ہمارے اپنے بنیادی مسائل ہیں اس کی نشان رہی ہو اس کی حل کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں اور حکومت کے جانب سے جو ہمارے ملنے والے مراعات ہیں مفادات ہیں اس کی جانب جو ہمارے مسلم نمائندہ احباب ہیں ان کی توجہ دلائی جائے اس زمن میں کوششیں یہ رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ احباب اس ادارے سے جڑے اور اس مقصد کو اس کاس کو آگے بڑھائیں آج ہم لوگ یہاں پر جو میٹنگ کیے ہیں کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ یہ جو خائم ہوا ہے اصل میں دیکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے what is the reason to have this ایڈوائزری بورڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب انڈیویجن لیڈرشپ جو ہے عام ہوتی تھی we had tall leaders جن کے بات جو ہے سنی جاتی تھی ماانی جاتی تھی اور ایسے لوگ تھے we who had a vision actually who could actually guide the people at large in masses لیکن ابھی اگر دیکھیں تو india has not produced that type of leaders in the last many years تو آج کے لئے جو ہے individual leadership will not work یہ ہمارا جو ہے مااننا ہے اور experience بھی ہے تو today we need unified leadership we need leadership of people united from different walks of life when different organization different processes of businesses and all تو ان تمام کو جوڑ کر ان تمام کے minds کو جما کر کے ایک ایسی تنزیم بن آئی جائے which can actually understand the need of the people at the micro level and the macro level and the advisory board which can actually guide the community today on what stand they have to take on different current affairs and what type of directions they have to take towards getting a solution to that problems which are available in different and how they have to react to different circumstances یہ تمام چیزوں کو ان تمام مسئلوں کو جو ہے حل کرنے کے لئے ان کا سامنا کرنے کے لئے یہ board بنائے گیا ہے community advisory board جہاں پر ہمارے آلہ پلے کے علماء ہیں ہمارے ساتھ اور ہائی انٹیلیکچول ہیں we have retired case officers we have senior advocates all these people put together ہم لوگ کا معنہ کیا ہے کہ this is going at every micro level put in all their wisdom and experience and try to give solutions for the community in which direction they can actually go ahead to get solution as such and itna ہی نحی یہ community advisory board جو ہے یہ تمام دوسری تنزیموں سے رابیتہ رکھے کھا they will have a very close coordination with the other organizations which are working in similar front or سے بھی خاص یہ معاملات رکھیں گے ان سے بھی ملنا ملانا ہوگا so that any problem which can be solved at the political level can be taken care of that which can be taken care of at the religious level اس کے لئے علماء رہیں گے تو ہر ستہ پر حضر level پر چھوٹے سے انچائی تک جو issues ہوں گے اس کے اوپر ہم لوگ discuss کریں گے solutions لائیں گے اور we will try to guide the community what they can do for the solutions that is the main idea of it to سارے ہندوستان میں سیاست دان ہر پارٹی کے اس بات سے پریشان نہیں کہ ہم مسلمانوں سے اگر بات کرنا چاہے تو کس سے بات کریں مسلمانوں کا لیڈر کون ہے جس سے ہم بات کریں اور جس مسلمانوں کی اکثریت مانتی ہو حالت ہم مسلمانوں کی سارے ہندوستان میں ایسی ہے کہ نہ ہم خود کسی خوام کی لیڈرشپ کی ذمہ داری لیتے ہیں اور نہ کسی اور کو ہمارا لیڈر مانتے ہیں یہ ہے حالت ہماری چنانچہ ہم کرنا ٹک میں دیکھے ہیں کہ کئی سیاست دانوں نے کئی دوروں کو کہہ دیا ہے کہ ہر آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آرہ ہے کہ ہمیں بات کس کرنا ہے کون ہے جو مسلمانوں تک ہماری بات پہنچاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں جو ہمارے مسلمان حضرات ہیں وہ زیادہ تر ایسی خابلیت نہیں رکھتے وہ تو صرف نعرے بازی کرنے اور پسٹلز لگانے کے کام کرتے ہیں ان میں قوم کے طرف سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ایسی صورت میں یک ایسی منتخب لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی جو جن کی لیڈرشپ کو سیاست دانبی مانے اور ہماری قوم بھی مانے چنانچہ اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے بنگلور کے تمام اداروں کو ہم نے جوڑا ڈسکس کیے معاملے کو سامنے رکھے اور فائنلی لوگوں نے پچاس آدمیوں خابل آدمیوں کی اکلیسٹ بنائی اور پھر چنتے چنتے سترہ آدمیوں کی اکلیسٹ بنی جیسا کہ ہمارے آئیوب بھائی نے نام بیان کی یہ وہ حضرات ہیں جو خوم کے مسائل پر غور و خوز کرتے ہیں اور حکام تک اپنے بات پہنچاتے ہیں اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سیاست دانوں کو بتائیں کہ بھائی اگر آپ مسلمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سترہ حضرات سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جن کے موسیقی